اسلام علیکم کیا لئے دوستہ ٹک ٹاک امید کا تم سر اچھی ہوں گے آج اس کا یار گرلیور کا کام کرتے ہیں یا اسے پائیر کرتے ہیں یا کاٹنا پڑے گا اس کو سے یہ تھوڑی بہت الٹریشن کرنی پڑے گی تو فیٹ آ جائے گا کل تو ہم نے اس کا وہ کیا تو شاکر کا کام کیا تو پیپر وغیرے لگا ہے تو اور اس کا جو گرلیور کا کام کرتے ہیں تو گرلیور بوڑا گندہ لگ رہا ہے کونسا اس کا سٹینڈ ہے سٹینڈ کو بھی رنگ کرنا پڑے گا صحیح ہے تو وہ بٹی والا رنگ کروائیں گے وہ باقی ایسے کس دن کریں گے آرام سے کہ کوئی مجھا اچھا سا بندہ مل جائے نہ کہ آرام سے ساف سترہ کر کے دے دی صحیح ہے اور پسل آرین کے لئے میں سوچ رہا ہوں شاید گولڈن کر لوں جیسے وان ٹو فائف کا تھا صحیح ہے ہے بلکہ اور یہاں شایدہ لائرین بھی لے لوں دیکھوں گا کیا کرتا ہوں اور آج نکلتے ہیں اس کا گرلیور لگاتے ہیں آئیے تو ویڈیو دیکھتے رہے ہیں یہ گرلیور ابھی چیک کر رہے ہیں اس کی نشانات لگا گی اس کے اوپر اس کی مطابقی کٹنگ کرنے پڑی جی اب چیک کرنے درہا کہ کہاں لگ رہے ہیں موسیقی اچھا تو میں نے ادھر کا باس کٹ کر کے کیوں کہ وہاں ساتھ میں میوزک بجھ رہے تھے تو میں نے کٹنے پڑی جیسے ویڈیو دیکھتے ہیں موسیقی کا کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ آ جائے ہم نے اس کا مینگنٹ کور کھولا اور مینگنٹ کور کے بعد ہم گیر لیور کو فٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہافگئی ریور ہے یہ آسانی سے پھر اس کا مینگنٹ کور فٹ ہو جائے گا اور یہ ڈبل والا ہوتا تو نہ ہوتا یہ دیکھیں کتنا آرام سے لگیا ایسی ہے بوت تو آرام سے لگ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ ڈبل والا ہوتا تو نہیں لگ سکتا کیونکہ پیچھے کے طرف سے لگتا ہے یہ اب سنگل ہے تو آرام سے لگ گیا تو اس کے یہاں پیدام وغیرہ بھی چینج کہنے اور ایک دو اور کام ہے انشاءاللہ یہ آرام سے ہوتے رہیں گے اس کے یہ اب صحیح فیٹ ہے وہ کافی مزہ بھی کر رہے پیارہ بھی لگ رہے اب چلاتے وقت دو تین دن تو ایسے لگے گا کہ پیچھے سے گر نکالیں گے وہ نکالنا پڑے گا آگے سے چلو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اور ہاں چینل کو سبسکرائب منت بولنا اور ویڈیو کو بھی لائک آیا دینا اور بھائی کے سپورٹ کریں اچھا چھے اللہ حافظ